حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زرد یعنی جیلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں حضرت ام اتیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی اسے ابو داود نے روایت کیا یعنی آپ اپنے مقررہ ایام پر پاک ہو گئی نہائیں نماز پڑی اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یوں معلوم ہوا کہ ییلوش دسچارج پھر ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں اب دوبارہ نہانے کے لیے زہمت نہ کریں حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا اجلت اور بے جا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے بے جا اجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی یعنی ہے کب پاک ہوں گی کہیں نماز نہ چلی جائے کہیں روزہ نہ چلا جائے اچھا نہا لیے پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے پھر نماز چھوڑ دی پھر روزہ توڑ دی پھر نہا لیے تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو اسی طرح بے جا تاخیر کہ پاک بھی ہو چکے لے کہ نہای نہیں لے محسوس تھی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں آرام کر لیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے غصر حیظ میں تاخیر ہونے پر قضاء نمازیں ادا کرنا چاہیے یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے پانی نہیں ہے یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں یا کوئی وجہ بن گئے یعنی جان بوجھ کے نہیں ہو گیا ایسے تو پھر کیا ہے جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس دبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی تو عزت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک تہر حاصل کرنے کے لئے جلدی سے کام نہ لیا کرو یعنی جب تک بلکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد حیث سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی القصة البیدہ کا لفظ دیکھ رہے ہیں یہ آپ عربی عبارت میں یہ انہوں نے میار بتایا حتی ترین القصة البیدہ وائٹ ڈسچارج کال ابن عباسم رضی اللہ عنہما تغتسلو وتسلی ولو سعت من النہار ویأتیہا زوجہا اذا صلت السلات ععظم رواہ البخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ دونوں آپ صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام ہے اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں مستحاضہ کون ہوتی ہے ہے اس کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے یعنی سارا مہینہ سپورٹنگ ہوتی رہتی تو اس میں کیا ہے کہ جو حیث کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے مثلا تھکنس ہے یا اس کے اور علامات معلوم ہوتی ہیں یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام میں حیث کی جو ریٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہالے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپورٹنگ ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحازہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو مثلا سورج غروب ہونے میں پانچ منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے حائزہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے مثلا زہر کی آزان ہو چکی آدھا گھنٹہ گزر گیا آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے پتہ چلا پیڈیڈز ہو گئے اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے یہ دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے اس سے انتاظہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتائے اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم و حیاء کے خلاف دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائی اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کو تاہی نہ کرے کیونکہ فرائض کی پوچھا قیامت کے دن اور اسی طرح اگر اثر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی اب نہانے میں بیس منٹ لگ گئے دس منٹ باقی ہیں اور جتنی دیر میں مسلح بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی بعض وقت ہے سردی ہوتی ہے دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے